حمد حنیث صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا خدا کو مانیں اور پہچانیں دل سے یا دماغ سے کس نے خوب کہا کہ تُو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جانوے میں تیری پہچان یہی ہے عزیزانِ قرآنی اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل میں گھیرہ نہیں جا سکتا اس کا احاطہ عقلی نہیں کیا جا سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لا مکہ ہے ہماری عقل بہت محدود ہے وہ لا محدود ہے تو لا محدود محدود کے اندر کیسے آ جائے گا اس لیے اس کا احاطہ عقلی تو نہیں کیا جا سکتا ہاں اس کو سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے پہچاننے کے لیے شعوری عمل ضروری ہے کانشس ایفرٹ ضروری ہے اس سے وہ سمجھنے آتا ہے تدبر تفکر تذکر ضروری ہے اس کا قرآن نے حکم دیا ہے اور جب تک یہ تدبر اور تفکر کیا نہ جائے بلکہ میں کہتا ہوں کہ جب تک کہ تھوڑی دیر کے لیے شک و شب ہو نہ کیا جائے اس وقت تک صحیح ایمان اس کا فہن نصیب نہیں ہوتا اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اس طرف سے بھی آ جانا چاہیے لیکن میں ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر و دوشتر کہ شعوری عمل سے وہ کسی حد تک سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن غالب میں کہا کہ اجز و نواز سے تو وہ آوان و راہ پر دامن کو اس کے آج حریفہ نہ کھیجئے کدھی کبھی پیار کے زور پر اس کو پہچان لیا جاتا ہے اس کی محبت دن میں ڈالیں اس سے کچھ پیار اسی سے مانگ لیں اور کوشش کر کے دیکھیں آواز لگائیں اس کو پکاریں یہ بلکل اس طرح سے ہوگا جیسے آپ کسی دوست کے ہاں جاتے ہیں اور اس کے آجاتے دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں یا آوازہ لگاتے ہیں کہ امیوں فلان بہر آگے امیوں فلان اگر جھرمی ہوتے ہیں تو کھرکی سے دروازے سے جھانکتے ہیں آپ کو اشارہ کہتے ہیں میں ٹھوڑے آتا ہوں میں کچھ دنوں کے لئے اللہ کو پکار کے دیکھیں آواز لگا دیجئے جیسے ہمارے قادمیہ سلسلے میں چشتی آنے صبح وردی آنے اور خاموشی کے ساتھ نقش بندی آنے اللہ آواز لگائی جاتی ہے لگائیے اللہ پکار کے دیکھیں یا اللہ پکار کے دیکھیں چاہیے جی جاہے تو سبحان اللہ کہہ کے دیکھیں الحمدللہ اللہ کسی طرح سے اس کو یاد کر کے دیکھیں چند دن اور میں کبھی کبھی عالم دیوانی میں کہا کرتا ہوں کہ اگر وہ جواب نہ دے تو مجھے وہاں پہ گریبان سے پکڑ لینا اور جواب کیا ہوگا یہ پھر دل سے ایمان کی بات ہوگی یہ پھر ظاہر ہوگا وہ آپ خود بتا کر پھریں گے کہ اس نے جواب دے گیا ہے واحیدہ وانا الحمدللہ رب العالمین چند دنیا چند دنیا باکہ کہ پھر کسی سرگیز رب العالمین جاہدی کہ تم دائم کیا اس سرگیز بسیارت تک کیا اسف بسیارت جاہد recogn